پی ایس ایل کی چیمپنین ٹیم لاہور کلندر کی کلاس آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے رائزنگ سٹار سے ملنے لاہور کلندر کے آسٹر پہنچے کوچ وقاس احمد اور نبیل ایڈگر نے استقبال کیا کھلاڑی اپنے کمروں میں سو رہے تھے ان کو علام سے جگایا جاتا ہے ہلو گوڈ مورنک کلندرز کیا آپ خریہ سے آپ کا فیملی پروفیشن کیا ہے؟ کیا کرتے تھے والد صاحب؟ میرے والد صاحب کی ڈیت ہوئی کو تقریباً دس سال ہو گئے ہیں تو وہ پہلے ریلوے میں جوب کرتے تھے اس کے بعد ہمارا خاندانی جو پیش ہے وہ زمیدار ہے تو ہم خیتی باڑی کرتے ہیں کبھی آپ نے خود خیتی باڑی کی ہے؟ جی میں نے الحمدللہ یہ کرکٹ کلنے سے پہلے لہور کلندر آنے سے پہلے میں خیتی باڑی ہی کرتا تھا حال جلاتے تھے؟ جی بلکل اور سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے کرتے رہوں لیکن اس کے بعد جب ہر کلندر میں آنے تو پھر اب بھائی کرتا ہے میں نہیں کرتا ہاسٹل میں رہنا کیسا لگتا ہے؟ رات کو گہری نیند آتی ہے کیا؟ نیند تو آئی جاتی ہے لیکن گھر سے دور ہیں اور دوستوں میں ہوتے ہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہاسٹل میں رہنا مشکل ہے؟ تھوڑا مشکل ہے گھر کی لائف اور ہاسٹل کی لائف جو ہے وہ علاقے ہاسٹل میں کھانا کیسا ملتا ہے؟ جو ڈائیٹیشن کے مطابق ملتا ہے؟ بلکل ایسے ہی ہے کہ ہاسٹل میں آکی بھائی اور سمین بھائی جتنی بھی لاہور کلندر کی منجمنٹ ہے تو انہوں نے ہمارے کوچیز ہیں وقاس بھائی ان سے ملکے اور ڈائیٹ پلہن دیا ہوئے اسی حساب سے کھانا بنتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے چیٹ کرنے کو؟ کبھی کبھی کرتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑا سا باہر سے یہ کوئی ایک ہفتے میں ایک آدھی دفعہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ شوارما ڈائی بھی اس طرح کچھ سپائسی کھانے کو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ اتنا سپائسی ہوتا نہیں ہے کبھی بریانی نہیں ملتی پلاو نہیں ملتا تو کبھی کبھی بائیٹ سے کھا لیتے ہیں؟ جی میرا نام احمد دانیال ہے اور میں لاہور سے ہی ہوں اور یہی پر سب کچھ کھیلا سب لاہور سے ہی ہے میرا لاہور کے ہونے کے باوجود ہاسٹل میں رہتے ہیں؟ جی بالکل رہنا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کے لیے جو بیچ میں جو سٹرگل آتی ہے اسی کنام سٹرگل ہے کہ آپ اپنے گھر سے دور اپنے پیشن کو لے کر آگے لے کر جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو جو جو آپ کو دیکھنا پڑتا لگ جیسے یہ ہوسٹل ہے لاہور میں کس علاقے سے ہیں؟ میرا گھر ہے ایک بالٹان میں گھر کی سب سے زیادہ کونسی چیز مس کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اپنے گھر والوں میں اپنی والدہ کوئی ان کے ہاتھ کے کھانے اور ان کے ساتھ بیٹھنا کونسا کھانا ان کا سب سے اچھا ہوتا ہے جو مس کرتے ہیں؟ بریانی جو وہ سب سے بیس بناتی ہیں تو جب گھر چھوٹی جاتے ہیں تو پھر بریانی کھاتے ہیں؟ جی بالکل کیونکہ ہمارا ویک میں جو چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک طرح کا میرا میل چیٹ میل ہوتا ہے تو میں پھر اس کو بریانی یا سم ٹائمز میں چینج کر دیتا ہوں اس کو چکن کڑائی آ جاتی ہے تو پھر اس طرح چلتا ہے ہمارا کونسی پوزیشن پر کھیلتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ میں بس کے لئے فاس بولر ہوں آپ کی کتنی سپیڈ ہے؟ میری بھی 150 دیبیو میں جس دو سال پہ دیبیو ہوا تھا پی ایس ایل میں تو 150 کی تھی بول میں میرے والد صاحب کی ریسنٹلی دیتھ ہو چکی ہے تین سال پہلے اور ہمارا اپنا کام ہے جنہوں نے شروع کیا تھا انڈسٹریل کا ایک چھوٹی سی ہم نے اپنا ایک آفیس بنایا تھا میرے والد صاحب نے تو خود کا ہی کام ہے ہمارا کیا انڈسٹری لگائی ہوئی؟ انڈسٹری نہیں لگائی ہم انڈسٹریل جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہم سیل ان پرچیز کرتے ہیں وہ انڈسٹری جیسے ایک بیلڈ کر نہیں ہے آپ نے تو اس میں جو بھی پارٹس لگتے ہیں چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں تو وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں ان کو تو آپ کون چلاتا وہ؟ آپ میرا بڑا بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ میرا نام جلاد خانے فتح پر لیہ سے بلونگ کرتا ہوں میں جلاد آپ کو اپنے نام کیا ہے؟ مطلب پتا ہے کیا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا ماباب نے رکھا ہوئے ان کو یہ پتا ہوگا بالنگ میں زیادہ شورت ہے یا بیٹنگ میں؟ بولر ہوں میں فاس بولر ہوں لیفٹ آم اور کتنی سپیڈ ہے آپ کی؟ پہلے تو چیک کی تھی ون فوٹی پلس تھی لیکن اب دیکھو ٹرینی وغیرہ کر رہے ہیں جم شم بھی کر رہے ہیں جس سے بڑے گی سپیڈ؟ انشاءاللہ امید تو ہے کوشش کر رہا ہوں لیہ میں کونسی سولیات نہیں تھی جو یہاں موجود ہیں؟ جیسے یہاں پہ ملتا ہے گرون وغیرہ ملتے ہیں آپ کو جم ملتی ہیں نیٹ وغیرہ کوچز وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کھانا یہ والا میسر ہے جو ڈائٹ کا پلان ہے یہ فروٹ یہ چیزیں تو میسر نہیں ہوں گی وہاں پہ گھر پہ نہیں وہ تو زیر سی بات ہے کوچز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے ڈائٹنگ اور وہاں پہ بھی بالکل ہی ایسے ہی ہے نہیں ملتا کچھ تو یہاں پہ پلان کی حساب سے کھانا پڑتا ہے آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کر دیتے ہیں مزدوری تو اس کے بعد میں ٹی بول کھیلتا تھا ٹی بول سے جو پیسے کماتا تھا گھر والوں کو دیتا تھا اور اب یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ کوئی اچھے ہی کروں گا آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کسی فیکٹری میں ملازم تھے تو وہاں پہ ہی کام شام کرتے ہیں تو آپ کو کیسے کرکٹ کا شوق ہوا؟ میں بچپن میں جیسے گلی محلوں میں کھیلتے ہیں سارے بچے تو ان کے ساتھ کھیلتا تھا پھر اس کے بعد سکول کرکٹ میں آیا تو وہاں پہ میں نے آگے دور کلندر نے کیسے چوز کر لیا؟ دور کلندر سے جیسے ان کے ٹریلز بغیرہ ہوتے ہیں پی ٹی پی کے اور ہر سال ہم ٹریلز کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ ہی کیا چیز آپ کی پسند آئی انہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھا ایک ہائٹ بغیرہ میری اچھی ہے اور بیٹنگ میری ان کو اچھی لگی تھی تو انہوں نے مجھے رکھا تھا ہائٹ دیکھ کر رکھ لیا یا بیٹنگ دیکھ کر رکھ لیا؟ دونوں چیزیں دیکھ اور یہ بتائیں کہ ہسٹر لائف کیسی لگ رہے ہیں؟ ہسٹر لائف چھے مند سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ابھی کافی یوز ٹو اور چکے ہیں اور کافی انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ تو اچھی گزر رہی ہے اور جو چیزیں کونسی چیز مس کرتے ہیں اور یہاں جو کھانے کی چیزیں ہیں جو سہولیات ہیں ان سے مطمئن ہیں آپ؟ جی کیونکہ پلیئر کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ مل جاتی ہیں اور جو ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہیں ٹرینر وگرہ جو بولتے ہیں اس حساب سے ہمیں یہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے سر آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شاوید ارفان ہے اور میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں میں رائٹ آنڈ بیٹس پین اور وکٹ گیپر ہوں اور شاوید صاحب کتنا پڑے آپ؟ نائن تک بس پڑا ہے اس کے بعد نہیں پڑا کہاں کھیلتے ہیں؟ کس پوزیشن پر کیا؟ میں اوپنر بیٹر ہوں اور اٹیکنگ کھیلتا ہوں چوکے چکے مارتے ہیں؟ تیز کھیلنا پسند ڈائیٹیشن کے ڈائیٹ پلین کے مطابق ناشتہ تیار کیا جاتا ہے گوالے سے سپیشل دودھ منگوایا جاتا ہے ناشتے میں نٹس، فروٹس، انڈے، براؤن بریڈ اور مکھن لیتے ہیں کھانوں میں مرچیں بلکل نہیں کھاتے کھانے بدل بدل کر دیا جاتے ہیں کھڈاریوں کے امرہ ناشتہ کیا لاہور کرندر کے سی ایو آتف رانہ اور سی ایو سمی نانہ بھی ملنے آگئے ہیں کھڈاریوں کو ہاسٹر سے ہائی پفارمیس سینٹر تک پک اینڈ ڈراب کی سہولت فرام کی جاتی ہے بین میں بیٹھ کا روانہ ہوئے ہائی پفارمیس سینٹر پوچے آفیشل سے ملاقات کی بیسمنٹ میں بنائے گے جم میں آئے دلبر حسین صاحب آپ کا تعلق کس شہر سے ہے اور آپ جو لاہور کرندر کا ٹرائل صاحب اس میں کیسے آگئے ہیں؟ میرا تعلق ڈسٹرک فیصلہ باد کے پاس گاؤں ہیں نوے چٹی وہاں سے ہوں اور ٹرائل یہ دوزار اٹھارہ کی بات ہے جب میں نے پی ڈی پی کے ٹرائل دیئے تو میری سیلیکشن ہوئی اس سے پہلے تو میں ہارڈ بال کسی کلاب وغیرہ میں نہیں کھیلا تھا ٹیپ بال سے کرکٹ کھیل تھا تو بس یہ لاہور کرندر والوں کو دیکھ کے کہ پی ڈی پی کے ٹرائل ہو رہے ہیں تو اس میں کافی سارے لڑکے جس طرح مجھ سے پہلے کھیلے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کے مجھے بھی لگا کہ ایک کفہ ٹرائل دینے چاہیے تو باقی آزماتے ہیں کسمت ٹرائل میں کتنے کھلاڑیوں نے اس سالی گیا تھا؟ ٹرائل میں کافی سارے پورے پاکستان میں ٹرائل ہوئے تھے علیدہ علیدہ ڈسٹرک میں تو اس میں یہ فیصلہ باد میں آئے تھے تو وہاں پر میں نے ٹرائل دیا کس سیلیکٹر کی نظر آپ پر پڑی؟ یہ لاہور کلندر کے ایک کوچ ہوا کرتے تھے ابھی تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے تاہر مغل صاحب وہ تاہر مغل انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو ان کو اچھا لگا کہ اس سپیڈ سے بال ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر آکی بھائی کو بلایا کہ یہ لڑکا ہے میں نے دھونکے لائے ہوں تو اس کی ذرا سپیڈ چیک کیجئے گا اور بولنگ چیک کریں تو پھر آکی بھائی نے دیکھا تو ان کو اچھا لگا تو اس وجہ سے میری سیلیکشن ہو گی کلندر کا حصہ بننے سے پہلے اور بعد میں آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیں کلندر کا حصہ بننے سے پہلے میں کھیتی بڑی کرتا تھا اور ساتھ میں ٹیپ بال کرکٹ کھیلتا تھا پاکستان پورے میں کھیلتا ہوں دبائی بھی گیا تھا اس میں اومان بھی گیا ہوں تو کرکٹ کے حوالے سے یا ٹریننگ کے حوالے سے اتنا پتا نہیں تھا کہ کرکٹ بال کس طرح کھیلی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے بعد پھر آقی بھائی سے ملا ہوں سمین بھائی سے تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ان کی باتوں سے ان کے ایکسپیرینس سے میں نے بہت کچھ سیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق آیا ہے پہلے سے اور بعد میں کرکٹ کی وجہ سے تعلیم تو متاثر ہوئی ہوگی کتنی تعلیم آسر کی؟ جی بلکل ایسا ہی ہوا ہے میں میڈل تک پڑھا ہوں اس کے بعد کرکٹ کی وجہ سے پڑھائی چھوڑی تو پھر والا سب کی ڈیتھ ہو گئی دوہزار بارہ میں تو میں کرکٹ بھی اچھے طریقے سے کھیل نہیں سکا کیونکہ گھر میں ذمہ داریاں تھی تو پھر وہی سنبھالنے کے لیے میں نے ٹیپ بال سٹارڈ کی تو اس سے مجھے کافی اچھے پیسے مل جاتے تھے تو گھر چلانے میں آسانی ہوتی تھی ٹیپ بال سے کھیلنے پر کتنے پیسے مل جاتے تھے ٹیپ بال میں کافی سارے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ میچ کے حساب سے ہوتے ہیں کہ اگر فائنل میچ ہے تو جو اپنی شہر سے کافی دور ہے تو اس حساب سے پیسے تیس ہزار بھی مل جاتا تھا میچ کا پچیس ہزار بھی بیس ہزار بھی مل جاتا ہے اور جتنے میں ڈن ہو جائے تو کر کے کھیل لیتے تھے کیا آگے تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ ہے یا کرکٹ ہی کھیلیں گے دیکھیں تعلیم سے تو شروع سے ہی بھاگیں کرکٹ کی وجہ سے تو کرکٹ میرے حساب سے تو صرف کرکٹ ہی ہے باقی تھوڑا بہت انگلیش میں ہوتا ہے کہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گریزی کی کوئی کلاس ہوتی ہے آپ کی جی لاہور کلندر والے اس کا بھی ہمارے لئے انتظام کرتے ہیں اور کافی سارے کوچ چیز ہیں جو ہمیں گے بگے بتاتے رہتے ہیں کہ انگلیش بولنا جو ہے نا وہ آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ باہر آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے آسٹریلیا انگلینڈ اس طرح تو وہاں پر انگلیش جو ہے نا وہ لازمی ہے کیا سکول سے بھاگ کر کرکٹ کھیلتے تھے میرے حساب سے تو ہمیشہ سکول سے بھاگائی ہوں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے مار بھی پڑتی رہی کرکٹ کھیلنے پر بہت مار پڑی ہے سکول سے بھی پڑی ہے گھر سے بھی پڑی ہے لیکن جب کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے پڑھائی کو چھوڑا ہے تو پھر بابا نے تھوڑا سا کہایا کہ چلو تم کرکٹر بن جاؤ میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں تو بس وہ اتنی زیادہ سپورٹ نہیں کر سکے کیونکہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی دوہزار بارہ میں دس سال ہو گئے تو پھر خود ہی جتنا ہو سکے اتنا کی ہے مستقبل کے لئے کیا سوچتے ہیں کیا خواب دیکھتے ہیں خواب تو بہت سارے دیکھتا ہوں لیکن یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی محنت کروں اور دل سے کروں اور باقی جو نصیب میں ہوگا وہ میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ مجھے لازمی دے گا کیا سوچتے ہیں کیا ہوگا آپ کی میکسیمم کیا کوشش ہوں گی کیا کریں میکسیمم ابھی تو فیلال پی ایس ایل آنے والا تو ابھی صرف اس پی ایس ایل پر فوکس ہے کہ انشاءاللہ چانس ملے گا اور کھیلوں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنا ہنڈر انٹین پرسنٹ دوں اور ٹیم کو جتوانے میں اور ان کو کامیابی دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کرو تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی راکھ کھلتی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہے کرم کرنے والی تو امید ہے اچھا ہی ہوگا لاہور کلندر چھے دفعہ ٹرافی نہیں جیتی آپ باہر بیٹھے کیا سوچتے تھے کہ کیا وجہ ہے کیا کیا جائے جیسے ٹرافی جیتی جائے پہلے چار سال لاہور کلندر کے میچز دیکھتے رہے ہیں اور شروع سے لاہور کلندر کو سپورٹ کیے کیونکہ ہمارا فیصلہ باد اور لاہور کا اتنا فرق نہیں ہے فیصلہ باد کی ٹیم کوئی نہیں تھی تو لاہور کی ٹیم ہے تو اس لیے پنجابی ہونے کے ناتے لاہور کو سپورٹ کیے تو ویسے بھی لاہور پاکستان کا دل ہے تو پانچویں پی ایسل میں تو میں خود ٹیم کا حصہ تھا پی ایسل میں تو فائنل تک پہنچے ہیں کوشش کی ہے جیتنے کی لیکن انفرچنیڈلی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو ہم فائنل لوس کر گئے باہر بیٹھے تو آپ کو بہت ساری کمی بھی اشیاء نظر آتی ہیں ٹیم میں کہ یہاں سے یہ ہونا چاہیے یہاں ایسا ہونا چاہیے کوئی بھی بندہ اس پہ کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے لیکن جب ٹیم اندر کھیلتی ہے تو پھر میدان میں ہی پتا چلتا ہے تو یہ ہار جیت ایک گیم کا حصہ ہے تو اس میں ہونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے کامیابی آخر لاہور کلندر کو ساتھ میں پی ایسل میں دے ہی دی ابھی کوشش یہی ہوگی کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم دوبارہ ٹرافی جتوانے میں اور چیمپئن بنوانے میں کردار ادا کریں گے اپنا کیا کبھی سوچا تھا کہ پی ایسل کی سب سے بڑی ٹیم لاہور کلندر کا حصہ بنیں گے ٹیپ بال کھیلنے والا میں بھی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہارڈ بال کھیلوں گا اور کسی فرانچائز سے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے کیونکہ ٹیپ بال کا اور ہارڈ بال کا کوئی آپس میں لنک نہیں ہے تو پہلے تو کبھی نہیں سوچا تھا لیکن جب ٹرائل دیئے سیلیکشن ہو گئی تو پھر ٹیپ بال کو خیر آباد کیا ٹیپ بال اور ہارڈ بال کھیلنے میں میں کتنا فرق ہے بولر کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ فرق ہے فرق ہے لیکن بولر وہ مینج کر لیتا ہے اس کی ٹریننگ اگر اچھی ہو جائے تو جو ٹیپ بال میں آپ لیند کرتے ہو اسی میں یورکر سلو وائم باؤنسر وہ ہارڈ بال میں چل جاتا ہے بیٹنگ میں فرق ہے بیٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ٹکنیک آپ کراس نہیں کھیل سکتے ہو ہارڈ بال میں تو اگر آپ زیادہ کراس کھیلتے ہو تو پھر آپ وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے ونڈے کرکٹ ہے جو کہ آپ کو لمبا لے کے چلنا ہوتا ہے ٹیم کو کبھی اوپر سے چار تین چار آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی تو جو پروپر کھیلنے والا ہے ٹکنیک جس کی اچھی ہو تو وہ ہی ٹیم کو لے کے چلتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ مشکل ہے بولر پھر بھی مینج کر لیتا ہے فخر زمان، شاہین، افریدی اور حارس رعوف کو تو نئی نئی گاڑیوں خریدنے کا شوق ہے آپ کو موقع ملا تو سب سے پہلے کیا خریدیں گے انشاءاللہ موقع ملے گا تو سب سے پہلے گھر بناؤں گا اپنا تحسل آباد کے لاہور لاہور میں انشاءاللہ پہلی بار جب ہوای جہاز کا سفر کیا تو کیا احساسات تھے لیکن ہم گاؤں سے رہنے والے اور لاہور میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق تھا آپ نے ساری زندگی سائیکل پہ بسر کی ہے تو اگر آپ سائیکل سے یک دم جہاز میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو یوں ہی لگے گا کہ کئی آسمانوں میں تو عجیب سا فیل ہوا ڈھر بھی لگا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا لیکن باقیوں کو دیکھا کہ یہ بھی چپ کر کے بیٹھیں تو مجھے بھی چاہیے کہ سکون کریں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں پہلی دفعہ ڈھر لگا آپ کا آئیڈیل کرکٹر کون ہے میرا آئیڈیل کرکٹر محمد آصف کو دیکھ کے میں نے کرکٹر سٹارٹ کی ہے تو میرا وہی ہے عجید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیسے خوش ہوتے ہیں جب کوئی فتح حاصل ہوتی ہے خوشی کا خاص سیگنل تھوڑی ہوتا ہے وہ بس خوشی میں جو ہو جائے وہی آپ کا سیلیبریٹ میرڈ لائف کے بارے میں کیا خواب ہے آپ کا جی میرڈ لائف کے بارے میں بس یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں پسند کی شادی کریں گے کیا کریں گے کوشش تو پسند کی کرنے کی ہے پسند کی مانتی ہے یا نہیں مانتی کیوں ہے کوئی پسند جی ہے اس سے باتشیت کر رہے ہیں باتشیت ہو رہی ہے لیکن دیکھیں مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے ابھی نہیں مانی جی ابھی نہیں وہ کیسی ہیں پڑی لکھی ہیں جی کیا کرتی ہیں پڑ رہی ہیں ابھی ابھی میں پڑ رہی ہیں رشتہ دار ہے نہیں رشتہ دار تو نہیں ہے بن جائے گی انشاءاللہ پی ایس ایل میں تو آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی آپ کو قومی کرکٹ میں جگہ نہیں دی گئی کیا اس کی وجہ آپ کی زیادہ عمر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اپنی فٹنس وہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کے گراؤن میں پرفارمز کو تو پی ایس ایل فائیو میں میں نے اچھا پرفارم کیا تو امید تو ہر کرکٹر کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی نمائنگی کرے اور مجھے بھی تھی کہ مجھے موقع ملے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی میری جگہ نہ بنتی ہو تو یہ سیلیکٹر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں میں یہی سوچتا ہوں کہ عمر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نظیر جونئر کو تو بڑی لیٹ ٹیسٹ کیپ پل گئی تھی جی اس طرح ہی ہے ابھی تو وہ ہینڈروسن ٹیسٹ پکر کھیل رہے ہیں چالیس سال کی عمر میں آپ کو پیار سے لادی کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے لادی کا مطلب یہ ہوتا ہے پیار سے کسی کو لاد کرنا تو گھر والوں نے بس وہ بچپن میں ایک ان کی منت تھی کہ ہمیں اللہ تعالی بیٹا دے تو بس انہوں نے لاد کرتے کرتے ہیں یہ ہمارا لادلہ ہے تو لادلہ کہتے کہتے ہو لادی کہنا شروع کر دیا آسٹریلیا میں بھی گئے اور وہاں بگ بیش میں نمائندگی کی یہ تجربہ کیسا رہا میرا ڈیبیو جو ہے نا وہ بگ بیش لیگ میں ہوئے ہیں تو اس سے پہلے میں کوئی کرکر نہیں کھیلا اور سیدھا مجھے موقع ملا ہے ملمنٹ سٹارز کی طرف سے کھیلنے کا اور میں پہلے سیزن میں گیا ہوں وہاں پر اچھا پرفارم نہیں کر سکا لیکن جس پلیئر کو میں لائک کرتا تھا اے بی ڈیویلیر اس کو مجھے آؤٹ کرنے کا موقع ملا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے شروع میں انگریزی تو آتی نہیں تھی تو کیسے انٹر ایکٹ کرتے تھے کھلاڑیوں کے ساتھ کافی مشکل ہوئے جب پہلی دفع گیا ہوں تو میکسویل میرے کیپٹن تھے تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے کہ پہلے اس کو پڑھ لو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ کرکٹ کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں تو انگلش میں سمجھ آتی ہے فیلڈنگ کا کھاں پہ اور آور کھاں پہ کرنا تو کچھ انگلش بول لیتا تھا کچھ اشارے کر لیتا تھا تو ان کو سمجھ آ جائے جو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ سمجھ لیا انہوں نے مجھے فیصلہ باز کے تعلق ہے کچھ نہ کچھ حصے مزا بھی تو ہوگی سنے آپ سب کو اساتے رہتے ہیں وہ فیصلہ باز کا پانی کچھ اس طرح گیا ہے کہ وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے تو زیادہ نہیں کرتا لہور میں رہا ہوں تین چار سال سے میری نقل بھی ذرا اتار کے دکھ رہا ہے آپ کی نقل میں صبح جب بہت ایکسائٹڈ تھا جب مجھے کل پتا چلا کہ آپ کے ساتھ انٹروی ہے تو وہ ایک بات ہو رہی تھی ویسے ہی کہ صبح اٹھنا ہے آپ نے اس طرح بستر سے تو کیا جواب دینا ہے میں اس پر تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ جب میں بستر سے اٹھا دیکھا چپل غائب تھی پھر کلندر آفیس فون کیا ان کو بولا چپل چاہیے انہوں نے بولا کہ مسجد میں جاؤ تو اس طرح آپ کا اصل حدف کیا ہے قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ پانا یا انٹرنیشنل فری لانسر کرکٹر بننا دیکھیں پلاننگ تو یہی ہے کہ ہر کرکٹر جو بھی ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ وہ اگر اپنے ملک کی طرف سے کھیلے گا تو اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ملک کے لیے میرے لیے تو عزت کا باعث ہوگا لیکن میرا ایک خواب ہے کہ میں دنیا کی ہر لیگ کھیلنا چاہتا ہوں یہ میرا خواب ہے تو انشاءاللہ اللہ پورا کرے گا لاہور کلندر کے مستقل رکن ہے کیا دوسرے فرنچائز کے لوگ رابطہ تو نہیں کرتے ادھر آ جاؤ نہیں مجھے تو میرے ساتھ تو کبھی کسی نے اس طرح نہیں کیا ہو سکتا ہے سمین بھائی یا حاکی بھائی یا میرے باقی کوچیز ہیں ان کے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ کیا لیکن میرے ساتھ آج تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا آفر آئی تو کیا سوچیں گے نہیں میرا نہیں خیال کہ کلندر کے ہوتے ہوئے مجھے سوچنا چاہیے کیونکہ میرے آپ کرکل کا جتنا بھی سفر ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے طائر بیک صاحب آپ کا تعلق جو ہے کس شہر سے ہے اور لاہور کلندر کے ٹرائل میں کیسے آگئے پتا جا کیسے چلا تھا جی میرا تعلق سیالکوٹس ہے اور وہاں میں کرکل کھیلتا تھا تو جیسے سوچل میڈیا اور ٹی وی پہ مجھے پتا چلا ہے ٹرائلوں کا اور وہاں سے میں یہاں پہ ٹرائل دینے کے لیے آیا تھا لاہور آئے لاہور آئے تو کیا چیز آپ کی پرساند آئی جو سیلیکٹر تھے ان کو وہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے لڑکے تھے تقریباً پندرہ بیس ہزار لڑکے تھے تو ان میں سے میں جب بیٹنگ کے لیے آیا تو ہمارے یہاں پہ کوچ ہیں وقاس بھئی اور نبیل بھئی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا وہاں پہ بیٹنگ کرتے ہوئے تو پھر انہوں نے وہاں پہ مجھ پہ نظر رکھی تھی تو جب ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں راؤنڈ بغیرہ ہوتے ہیں تین چار پانچ راؤنڈ ہوتے ہیں پورے دن میں تو آپ نے باری لینے ہوتی ہے ہر راؤنڈ کے بعد سیلیکٹ ہوتے ہیں پھر نیکس ٹراؤنڈ ہوتا ہے تو ایسے ہم سلسل میں نے بیٹنگ کی نیٹ میں پھر نیکس ڈے آیا پھر نیکس ڈے بھی ٹرائلز تھے تو پھر سمین بھائی آقی بھائی یہ سارے آیا ہوئے تھے تو انہوں نے پھر مجھے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ اچھا کھیل رہا ہے تو پھر انہوں نے مجھے سلائٹ کیا کیا چیز انہیں پسند آئی آپ وہی مطلب کہ انہوں نے دیکھا ٹکنیک اچھی ہے پروپر شاٹ کھیلتا ہے اور جسامت اور ہائٹ اچھی ہے اٹیکنگ کرکٹ کھیلتا تو یہ انہوں نے پسند کی کرکٹ کٹ تو بہت بہنگی ہے پہلا بیٹ کب اور کیسے خریدا شروع میں یہ تھا کہ جب ہم گلی محلے میں کھیلتے تھے تو آپس میں ہم بچے پیسے ڈال کے تو بیٹ لیتے تھے تو آج تاستہ جب ایسے ہم کرکٹ کھیلتے تھے سکول میں گئے وہاں پہ ہم نے کرکٹ کھیلی پھر اکیڈمیز میں گئے ایسے کسی سے لے کے کھیلتے تھے کبھی کسی دوست سے لے لیا پھر میرا بڑا بھائی بھی ایک کھیلتا تھا کرکٹ تو اس کا سمان میں زیادہ تر استعمال کرتا تھا آپ ٹیپ بال سے بھی کھیلتے رہے ہیں ٹیپ بال نہیں میں نے کھیلی شروع سے میں نے آٹ بالی کھیلی سنے آپ جگہ جگہ لیگ کرکٹ کھیلتے تھے جی جہاں بھی لوکل ٹورنامیٹ ہوتا تھا پورے پاکستان میں کوئی بڑا ٹورنامیٹ آتا تھا تو مجھے لوگ بلاتے تھے وہاں پہ اور سپیچلی بن جاتا تھا وہاں پہ ٹریول کرتا تھا کبھی ملتان ہے کبھی پنڈی کبھی فیصل آباد ہر جگہ جہاں پہ بھی ٹورنامیٹ ہوتا تھا تو میں لازمی جاتا تھا وہاں کتنے پیسے مل جاتے تھے شروع شروع میں اتنے نہیں تھے دو تین ہزار ملتا تھا تو اس میں ہم کچھ میچز مین اف ڈی میچ ملتے تھے اور پرائز ملتی تھی ٹورنامیٹ کی اس سے کچھ بن جاتا تھا تو پھر آستہ آستہ جب پرفارمس کرنی شروع کی ہر جگہ جہاں پہ جاتے تھے لوگ پھر ڈمانڈ کرتے تھے پھر ہم پیسے مانگتے تھے پانچ زار دس ہزار آئے تھے مانگتے تھے آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور ایف اے سے بعد میں نے ایف اے کر لیا تھا کن سبجیکٹس میں ایف اے کیا ہے میں نے آئی کام میں کیا ہے کلندر کا حصہ بننے سے پہلے اور بعد میں آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی جس میں یہ ہے کہ جب آپ ادھر ادھر لوکل کھیلتے ہو تو اتنا پرفیشنلزم نہیں ہوتا میں جب ادھر آیا تھا کلندر میں اور پروپر ہمیں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کیسے آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے ساری چیزیں پرفیشنلزم کے حصہ سے اپنے جو بھی منیج کرنی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ سیکھنے کو ملنی ہے اپنے پروپر ٹیم ٹیم پہ پبندی کرنے ہیں اور پریکٹس ایشن ہوتے ہیں روٹین کے ساتھ تو یہ چیزیں یہاں پہ آکے سیکھیں ہمیں باہر جا کر دوسرے کھلاریوں سے انٹریکٹ کرنا مشکل تو ہوگا انگریزی کی تعلیم ہارے تو آتی ہوگی ہاں ظاہر پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پریکٹس اتنی نہیں ہے ایک دفعہ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو دوبارہ اس کو بولنے کا موقع نہیں ملتا کسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے دکیر ایسے سب اپنی زبان ہی بولتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنی پریکٹس نہیں ہو پاتی ہے کیا کرکٹ کی وجہ سے گھرپ سے مار کھائی؟ شروع شروع میں جب میں کرکٹ میں نے شروع کی تھی تو سکول میں جا تا تھا میں تو اپنے جو کپڑے وغیرہ ہوتی تھے وہ بیگ میں ڈال لیتا تھا تو سکول سے ہی میں با کے کبھی میچ ہوتا تھا سکول سے با کے میں چلا جاتا تھا میچ پہ اور جب گھر والوں کو پتا چلتا تھا تو ڈانڈ پڑتی تھی مار بھی پڑتی تھی کرکٹ میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل کرکٹر میں نے ای بی ڈیولیر کو دیکھا ہے شروع میں اور ان کو ہی دیکھا ہے بیٹنگ کرنی شروع کی تھی اور وہ میرے آئیڈیل ہیں پہلی مرتبہ ہوای جہاز کا سفر کیا تو کیا احساس آتھ تھے؟ مطلب کہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ بہت ایکسائٹمنٹ تھی پہلا جو میرا سفر تھا وہ بہت ایکسائٹمنٹ تھا خوف ہی آیا؟ خوف ہی آیا تھا بہت زیادہ اتنا قریب سے کیونکہ وہ رسک ہوتا ہے بہت زیادہ تو بہت نزدیک سے دیکھایا سب کچھ تو بڑا خوف تھا آپ کا پسندیدہ کلر کونسا ہے؟ میرا پسندیدہ کلر گرین ہے شادی پسند کی کریں گے یا والدین کی پسند کی؟ فلال تو والدین کی پسند کی کریں گے اچھا کوئی انہوں نے دونڈ رکھی ہے لڑکی؟ ابھی دونڈی تو نہیں ہے فلال فوکس نہیں ہے ادھر ابھی کریکل پر فوکس ہے کب تک شادی کا ارادہ ہے؟ شادی ابھی ایک دو تین سال لگ جائیں گے کوئی ذہن میں خاکہ بنا رکھا ہے کیسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ نہیں نہیں ایسے ابھی کوئی نہیں ہے کوئی رنگ شکل کیسی ہو؟ بس ہمارے جہاں جیسے پاکستان ہی ہوتے ہیں ایسے ہی ہوں جیسے میں ہوں ایسے ہی میم شیم کا ارادہ نہیں ہے کبھی سوچا تھا کہ پی ایس ایل کی سب سے بڑی ٹیم لاہور کے لندر کا حصہ بنیں گے؟ خواہش تو تھی لیکن پتہ نہیں ہوتا آپ نے آگے سلیکٹ ہونا یا نہیں ہوتا آپ سے محنت کر سکتے اور بڑی جب ادھر آیا تھا تو ہم جب یہاں پہ پریکٹس شروع کی تھی تو سلسط تین چھ مہینے تک ہم نے اپنی پریکٹس جاری رکھی تھی تو پرفارم سے کر رہے تھے ہم سارے لڑکے اور پھر جہاں پہ ہم نے پرفارمز کرنی شروع کی تو پھر ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہونا شروع ہوگا کہ اب ہمیں چانس مل سکتا ہے تو اس کے لئے ریڈی رہنا چاہیے آپ کا موقع ملا تو سب سے پہلے گھر خریدیں گے کار خریدیں گے یا کچھ اور پیشل تو نہیں ہے کوئی شروع تو یہ ہے کہ گھر پہ گھر ہریدیں گے گھر کہاں خریدیں گے لاہور کیسے ہالکورڈ میں ہریدیں بلے بازی میں سب سے زیادہ کتنا سکور کی آج تک میں نے ٹو فکٹی کیا ہے ایک اننگز میں کتنی سینچریوں بنا چکی ہیں سینچریوں تو بہت زیادہ ہیں کبھی مطلب کے ریکارڈ میں نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ ہے ہر سیزن میں میں مطلب کے پچیس تیس ہر سیزن میں ہو جاتی ہیں دنیا میں کس کس ملک جا کر کرکٹ کھیل چکے ہیں جی میں نبی بیا بھی کر چکا ہوں سنگاپور ملیشیا میں جا چکے ہیں کھلاریوں کی فٹنس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پلیئرز نے ایکسرسائز کی کوچ نبیل ایڈگر نے انیلیسس سیشن میں کھلاریوں کو آج کی کی گئی پریکٹس کے بارے میں بتایا سیشن آج کا بہت اچھا رہا ایک خاص آپ کو ٹپکل کچھ خاص قسم کے بولرز کے گینسٹ آپ کو یہ سیشن دیا گیا تھا فاسٹ بولرز کے گینسٹ وہ بھی دفکل فاسٹ بولر ایک لیفٹ آن فاسٹ بولر کھلاریوں نے نیت پریکٹس کی موسیقی 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 ہمارے نمازالے ہی پہلے کی اگرم مارک پرuggیوں نے اس کی طرف سے م Geek عقی امید کی ایسئلہ ہے واپس پہلے کے لئے ہمارے کالنڈرز حی مارک پر فلسلوک میں مجھے کالنڈرز پر فولنڈرز مجھے کالنڈرز پیش ہم سمتے ہیں لاظر کوئی شکایت ہوتا ہے ویڈیوڈ پیش تو تشکایت ہوتا ہے جس میں سمتے ہیں نوفرے دیکھتا ہے جس سے کتور ہے ہم سمسکتا ہے لاظر کو اتحادا ہے یہ ف ziet فرحالات میں ہے لوگ جو کمتے ہیں لوگ ہیں جو جو مفتر ہیں آپ کی زیادت پیشنٹ کی طرح ہے ہم مفتر ہیں پسدا ہے آپ اختلف ویڈیوڈے ہیں اور آپ کے اجتے ہیں کیا آپ کو ایتے ہیں پہلے میں صورتی میں سودے افریکہ کیا ہے کیونکہ کریں گے اس میں چکٹے ہی سکلالک میں کام بیڈیوٹم کے خاندے سے سودے افریکہ ہے تو سودے افریکہ ہے آپ کو یہاں سعودی عرب سے سے تو میرا تعلق بھی لہار سے ہی پاکسان لہر سے لیکن میں سعودی عرب میں سعودی عربہ جی میں سعودی عرب سے ہی مجھے افریکہ جو فرنچز اکیڈمی ہیں انجھوں نے ہمیں بڑھ سکے دیے کہ آگا ہم بڑھ سکے ہیں مالس صاحب وہیں کام کرتے ہیں ساری فیملی وہیں رہتی ہے آپ اکیلے آئے ہیں کرکٹ کے لئے اکیڈمی تو وہاں پڑھتے بھی ہیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں ابھی ٹویل میں ہوں تو وہاں سے کتنے عرصے کے لئے آئے ہیں میں ابھی فور منس کے لئے آئے ہوں اور میرے ابھی ایک مینہ ہو گیا کیا سیکھا یہاں بہت اچھا انوائرمنٹ بھی ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے جیسے بولنگ بیٹنگ اور آئیم آل آنڈر تو میں جہاں بہت اچھا اپرچونیٹی ہے بہت اچھا سیکھنے کے لئے کیونکہ ٹرف بھی ہے گراؤنڈ بھی ہے تو بہت اچھا ہے اگر موقع ملا تو کس ٹیم کے لئے کھیلیں گے انشاءاللہ لارک لندر کے لئے رمانہ ہوئے اکبال ایویڈیو میں ایونٹ کمپلیکس پہنچیں سی ای او لہور کے اندر آتف رانہ اور ہیڈ کوچ آقب جاوید نے استقبال کیا موسیقی 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 کیونکہ کیونکہ